پاک ڈیفنس اس طرف سے بھی کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس میں اس کی تاکیر کی وجہ بیان کی گئی ہو لیکن عقائق پر نظر ڈالنے سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں ہیں جن کا اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ان کی وجوات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کے علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئ آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجھوٹ پیل کے آئیکون کو دبانے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آسانی موصول ہو سکے تو وائی ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نازنگ رامی جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آرمی کی طرف سے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی جس میں اس کی تحقیر کی وجہ بتائی گئی ہو لیکن بعض دفاعی تذیعہ نگار اس کے بارے میں تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں مائرین نے اس تیارے کو پاک فضائیہ میں شامل نہ ہونے کی اور تحقیر ہونے کی دو وجوات بتا رہے ہیں پہلی وجہ یہ ہے پیارے دوستو پاکستان کے پاس دفاعی ماد میں فنڈنگ کی کمی ہے اور تیارہ سازی کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ماد میں دفاعی بجٹ کو بھی رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ سچ یہ بات بھی ہے کہ حال میں پاکستان نے چین سے جی ٹین سی کا سودا کیا ہے اور پچیس جی ٹین سی پاکستان کو بھی دیئے گئے ہیں اب فضائیہ کے پاس اتنا بجٹ تو ہے نہیں کہ وہ چین سے بھی تیارے کھری دے اور خود بھی بنائے اس لیے اس کام میں تحقیر ہو رہی ہے دوزار بائیس میں تو پاک فضائیہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں اس طرح کا کوئی کام کر سکے اس لیے اگلے سال کے بجٹ میں این ممکن ہے کہ جی ایف سیونٹین ترنر بلاگ تھری کے لیے کوئی بجٹ پاس کروایا جا سکے پیارے دوستو پاک فوج کے بجٹ میں صرف تیارے اور اسلیہ جات کو ہی نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ دیگر ضروریات کو بھی اس بجٹ میں پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے پہلے بھی پاک فوج نے بڑی تداد میں چین سے دفاع ضروریات کی چیزیں کھریدی ہیں اور بجٹ کا ایک خطیر عیصہ اس مد میں خرچ کیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین سے جو بھی اتھیار کھریدے جاتے ہیں اس کے ایڈوانس پیمٹ کی جاتی ہے اس لیے اگلا بجٹ ہی اس تیارے کو پاک فضائیہ میں شمولیت کو ممکن بنا سکے گا ناظنگ رامی دوسری وجہ جو مائرین بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تیارے کو ٹیسٹ کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اس ٹیس میں کچھ ایسے سسٹم نئے لگائے گئے ہیں جو تو جرباتی میریل سے گزارے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام سسٹم بار بار چیک کیے جا رہے ہیں اور اس کے عملہ کرنے والے مختلف آپشن پر بھی گاور کیا جا رہا ہے اس کے سپیڈ اور فیول کمپیسٹی کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ستھ رینج اور دوسری اور سسٹم کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور پرکھا بھی جا رہا ہے تاکہ جب یہ تیارہ مکمل ہو جائے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے ساتھ ستھ اس میں انٹی شیف فنکشن بھی دیکھے جا رہے ہیں اس کے اندر جو انٹی شیف میزائل ہیں ان کو بھی تجرباتی مریل سے گزارا جا رہا ہے ناظنگ رامی یہ خبر بھی ہے کہ مقامی طور پر پاکستان نے جو الیکٹرونک ریڈار بنایا ہے وہ بھی اس تیارے میں لگا کر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی تیاری میں تحقیر ہو رہی ہے یعنی اس کے سارے سسٹم کو چیک کیا جا چکا ہے ناظنگ رامی یہی وجہ ہے اس تیارے کی بناوٹ میں تحقیر ہو رہی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ 2022 کے آخر تک یہاں 2023 کے شروع میں اس تیارے کو نمیش کے لیے پیش کر دیا جائے گا اور پاکستان جلت ہی جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 کو پاک فضائیہ میں شامل کر لے گا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھیل رکھیے گا اللہ نگے بان